دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پانڈے زی ٹیکنیکل میں آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکوز آج کے شیشن کے مادہم سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی پولی ٹیکنک میں کانسلنگ کیا ہوتی ہے کانسلنگ کیسے ہوتی ہے کانسلنگ کیسے کرایا زیادہ ہے اور کانسلنگ کراتے سمیہ آپ کو کتنے پیسے لگیں گے اس کے علامہ کون کون سے ڈاکومنٹس کی آوشکتہ ہوتی ہے میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات آپ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یوپی کے کسی بھی سرکاری پولی ٹیکنک کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ڈاکومنٹ بیریفیکیشن کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہوتی ہے اور ایک سنگل گلتی آپ کا آپ کو کالیج سے باہر کر دیتی ہے چاہے آپ کا انٹرنس اگزام میں چاہے کتنا بھی نمبر کیوں نہ آیا ہو بعد میں ڈاکومنٹ بیریفیکیشن کی جو پرکریہ ہوتی ہے اگر اس میں آپ کا کسی بھی پرکار کا کمی پایا گیا تو وہاں پہ آپ باہر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ دھیان لکھئے گا پولی ٹیکنک میں جو دوستو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو کالیج ان کے رائنگ کے ایکارڈنگ ان کے نمبر کے ایکارڈنگ دے دیے جائیں ٹھیک ہے پولی ٹیکنک انٹرنس اگزام میں جیسے کہ نئے نیم کے مطابق آپ کو معلوم چلا ہے کہ اب مائنس مارکنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ کا انٹرنس اگزام ہوگا انٹرنس اگزام ہونے کے بعد سیمپل ایک پروشش ہوتا ہے دوستو آپ کا وہ ہوتا ہے آپ کے کاؤنسلنگ کا جس میں آپ کے کچھ نیم ہے نیم کچھ اس طریقے سے ہے نیم پہلے آپ جان لیجے کیونکہ رونز اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ کے لیے پروبلم ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اگر کاؤنسلنگ کرانے کے لیے جائیں گے چاہے کہیں سے بھی کرائیں آپ کاؤنسلنگ ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ریجسٹریشن ہوتا ہے اور جو پولی ٹیکنک کا ریجسٹریشن ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے وہ آپ کا صرف ون ٹائم ریجسٹریشن ہوتا ہے جس کی فیس آپ کی 250 روپے ریجسٹریشن کی رہتی ہے اس 250 روپے کے ریجسٹریشن کی فیس کو آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے دوبارہ سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا جو کاؤنسلنگ کا چارج ہوتا ہے جو دکان والے لیتے ہیں یا پھر آپ جہاں سے کرواتے ہیں وہ آپ کا الگ لگتا ہے لیکن 250 روپی جو آپ دیں گے ریجسٹریشن کے لیے وہ ڈائریکٹ آپ کے گورنمنٹ کے خاتے میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب کاؤنسلنگ کی پرکریہ میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈاؤنڈ کی کاؤنسلنگ میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو فرسٹ ڈاؤنڈ کی کاؤنسلنگ میں اگر آپ مالیزے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس unlimited colleges کو فیل کرنے کا options رہتا ہے اور آپ انگینت colleges کو فیل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کے جتنے برانچوں سے سب کو فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی پرکار کو روک نہیں رہتا کہ آپ کا نمبر کم ہے تو آپ اس برانچ کو فیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اس کے بعد سیکنڈ چیزے جو ہوتی ہیں دوستو آپ کے پاس وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر مان لیجے کہ آپ کو فرسٹ ڈاؤنڈ میں college مل گیا دن اس کے بعد کا process یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو basic document ہے پولی ٹیکنک میں document verification کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو already videos بنا کے بتا دوں گا فیلحال آپ اتنا جان لیجے کہ جو basic document ہے آپ کا ٹھیک ہے اور جتنے فیس آپ نے ابھی تک payment کی ہے اور جو آپ نے form بھارا ہے جو print out آپ کو ملا ہوگا یہ ساری چیزیں admit card سب کچھ کا جانچ ہوتا ہے جانچ ہونے کے لیے جو جانچ کا کینڈر بنایا جاتا ہے وہ پہلے یہ تھا کہ جس college جو college آپ کو ملتا تھا اسی college میں جا کر کے آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا کہ document verification کی پرکریا complete کرنے پڑتی تھی لیکن اب نئے نیم کے مطابق ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اتنا دور جانے کی زورت نہیں ہے آپ اپنے جلے کے راز کیے پولی ٹیکنک college میں جا کر کے document verification کی پرکریا کو complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور admission آپ online کرا سکتے ہیں فیس بھی آپ کے online جمع ہو جائے گی رسید بھی آپ کو online مل جائے گا بس جب آپ کی class چلے گی تو آپ کو جا کر کے simply پڑنا ہے یہ پہلے process نہیں تھا اب چیزوں کو آسان بنائے گیا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی فیس جمع ہوتی ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ offline جب جمع ہوتی تھی وہ demand draft کے جرئی جواب ہوتی ٹھیک ہے جیسے کی میں آپ کو بتا دوں کی 10,790 روپے آپ کا فیس لگ رہا ہے کیونکہ اتنا ہی فیس آپ کا بھی سرکاری پولیٹک میری کولیز کا چھات رہوں تو 10,790 روپے لگتا تھا تو آپ بینک میں جا کر کے demand draft بنواتے تھے principal کے account number پہ ٹھیک ہے بٹ اب آپ کیا ہوتا ہے آپ جو registration ID password اس کو login کریں گے تو کہیں سے fees کو payment کر سکتے ہیں کوئی سمجھ نہیں ہے اور اس کی رسید آپ لگے ہاتھ لے سکتے ہیں وہ ہی رسید جا کر کے simple جماعہ کر دیتے ہیں تو آپ admissions ہو جاتا ہے وہاں admission calculator آپ کو مل جاتا ہے پھر آپ college جانے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ پر کریئے رہتی ہے فیس اگر بات کریں تو registration one time ہوتا ہے پہلی بار میں college نہیں ملا تو second time third time fourth time آپ جتنے times چاہیں کاؤنسل سکتے ہیں تب تک counseling کرا سکتے ہیں جب تک آپ college مل نہیں جاتا ٹھیک ہے پلس اگر آپ بات کریں گے تو second round third round fourth round registration کے کوئی charges نہیں لگتے ہیں one time registration ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ form fill up کرنے جاتے ہو اگر دکاندار ہے تو سائد وہ کچھ پیسے لے لگے ہاں تو آپ کی زمہ ہو جاتی ہے 3000 روپے کے security ٹھیک ہے اور security آپ کو last میں بولے تو آپ پولی ٹیکنک فائنل کر کر نگلتے تو scholarship کے ساتھ سیکیوریٹی آپ کی واپس کر دی جاتی ہے لیکن 3000 روپے کی security آپ کی لگتی ہے یہ security آپ کس لیے لگتی ہے 3000 روپے کی بیک آپ کو اتنا fix ہو جائے جو college آپ کو ملا ہوا ہے اس college سے آپ سنتوشت ہیں اور آپ میں admission لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پہ admission لینا نہیں چاہتے ہیں تو security fees کو مت جمع کر لیے ٹھیک ہے اور آپ next round میں participate کر جیسے آپ lock دیا اور آپ کو مل گیا ہے government ھوٹ ٹھیک سیکیوریٹی دیجئے اور کون سے colleges میں کتنی سیٹے کھالی ہیں اس بارے میں بھی میں آپ پہ بتا دوں گا ٹھیک ہے تو ساری چیزیں اپ پہ میرے گی تو